اسلام علیکم بریٹس باکٹس اکیڈمی کے چینل سپیک ویڈ نالیج میں آپ کو خوش آمدید آج ہمارا ویڈی فرس لیکچر ہے اور یہ لیکچر ہمارا ایسا لیکچر ہے جس میں میں آپ کو بلکل ڈیفرنڈ ویڈ میں جنہ نالیج کی تیاری شروع کرواؤں گا اس سے پہلے میں نے ایک لیکچر دیا تھا اور اس کا ٹائٹل تھا ہاو ٹو کریک پیپی ایسی نیو پیپر پیٹرن جو دو ہزار ایکیس میں پیپی ایسی نے جو ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے ایک نیا پیٹرن انٹرڈیوز کروایا ہے اس میں ہم کس طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں اور وہ پیٹرن پچھلے پیٹرن سے کتنا مختلف ہے اور اب کس طریقے سے اس کی تیاری کی جائے اس کے بارے میں میں نے ساری ڈیٹیل بتائی تھی اور اس میں میں نے سلیبس کے بارے میں بھی بتایا تھا میں نے مارکس کی ڈوئین کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ کیسے جو ہے ہم اپنی تیاری کو لے کے چل سکتے ہیں آگے تاکہ ہم جب پیپر میں جا کے بیٹھے تو ہمیں مشکل فیس نہ کرنی پڑے اور میں نے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا تھا کہ ہم جو آگے میں آپ کو فری جنرل آلیج کا کورس جو سارٹ کراؤں گا اس میں میں بلکل ڈیفرنٹ وے میں کراؤں گا اور وہ ڈیفرنٹ وے اس طریقے سے ہے کہ آپ نے اکثر جگہوں کو پر دیکھا ہوگا کہ لوگ پیپی ایسی کی تیاری کرواتے ہیں لیکن وہ پیپی ایسی موڈل پیپرز میں سے کرواتے ہیں وہ ایک ایک پیپر کو پکڑتے ہیں اور اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں یا آپ کو تیاری کرواتے ہیں ایک ایک قویشن کا آنسر بتاتے ہیں لیکن میرا جو طریقہ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور بہت آسان بھی ہوگا آپ کے لیے لیکن اس کے اوپر بہت محنت لگی اس میں پوری بک کے کو پیپی ایسی کو کمپائل کیا گیا ان کو کمپائل کرنے کے بعد ان کو سبجیکٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا جیسے کہ میں نے بتایا تھا اپنے پہلے لیکچر میں اووریو لیکٹر جو تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہاو ٹو کریک پیپی ایسی نیو پیٹرن اس میں سارے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آٹ سے نو جو سبجیکٹ ہیں جن پر پیپر بیس کر رہا ہوتا ہے پیپی ایسی کا تھوڑ تھوڑے نمبر کر کے سو نمبر بنتے ہیں تو اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے میں نے سارے questions جو تھے ہر سبجیکٹیں الادہ کیے پھر ان کے topic wise ان کی distribution کر دی جیسے کہ پاکستان studies ہے اس میں تقریباً جو ہے ہمارے پاس 50 to 55 topics بنے اس میں سے ایک topic جو آج ہم نے کرنا ہے وہ قادی آزم کے اوپر ہے ٹھیک ہے قادی آزم سے related PPSC کے جو بک ہے یعنی کہ اس میں 71 questions اب تک آ چکے ہیں تو وہ 70 questions جو ہیں ان کو ہم discuss کریں گے لیکن ان کو ہم کس طریقے سے discuss کریں گے ان کو ہم اس طریقے سے discuss کریں گے کہ half questions میں آج کروں گا ٹھیک ہے اس lecture میں کروں گا اور جو باقی اس کے questions رہ جائیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کے باقی questions کا جو ہے وہ lecture آپ کو بعد میں دیا جائے گا لیکن کیونکہ جو ہم دوسرا lecture لیں گے اس میں کیونکہ questions ہم کم کریں گے اس لئے ہم ایسا کریں گے کہ اس میں ایک اور کوئی چھوٹا topic ایسا لے لیں گے اس میں صرف 8-10 سوال آئے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا جو course ہے وہ جلد سے جلد wind up ہو اچھا ایک چیز جو interesting میں یہاں پر بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو PPSC کے جو questions ہیں paper جو بک ہے اس کے اندر جو questions دی ہوئے ہیں تقریباً اب اگر دیکھا جائے جو بک آگئی ہے مارکیٹ میں جو PPSC کے پاس papers پر مشتمل ہے سارے اس کے PPSC کے پچھلے تقریباً بیس سالوں کے اس اندر papers ہیں اگر ان papers کو دیکھا جائے تو ان میں بہت سے سوال بہت مرتبہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اب یہ تقریباً بائیس تیس ہزار سوال ہیں جو کہ پوری وک میں وجود ہیں لیکن جب ان کے repeated questions کو نکال دیا جائیں تو تقریب بھی یہ سولہ ستارہ ہزار سوال بنتے ہیں یا پندنہ سولہ ہزار بنتے ہیں تقریباً میرے پاس ایک پوری لسٹ بنی ریا ہے اس میں سارا کچھ ہے مطلب کہ ایک ایک ٹاپیکوں پر کتنے سوال ہیں پھر اس کے مطابق یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکسان studies کے ٹوٹل اتنے سوال ہیں اور جیگے کے اتنے ہیں اسلامیات کے اتنے ہیں کمپیوٹر کے اتنے ہیں تو اس پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے ہم ایک ڈوین کے ساتھ چلیں گے تاکہ ہم ایک بڑا ٹاپیک کریں تو ساتھ میں سیکنڈ لیکچر میں ہم ایک چھوٹے ٹاپیک کو بھی ڈسکس کر لیں جس میں جو ہیں وہ دس پندرہ پانچ دس سوال آئے ہوئے ہوں گے تاکہ ہمارا کورس جلد سے جلد کمپلیٹ ہو سو جو ہمارا یہ ویری فرس لیکچر ہے پاکسان studies کا میں نے بتایا کہ قائد عظم کی پرسنالیٹی پہ ہے اس میں جو ٹوٹل قویشنز ہیں وہ سیونٹی ون آئے ہوئے ہیں اور یہ جو لیکچر ہے اب ہمارا اس میں ہم کیا کریں گے ہم پی پی ایسی کا جو پاس پپرز ہیں پاکسان studies ان کو ڈسکس کریں گے اور تقریبا ہم 40 questions کو اس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری نیکس ویڈیوز ملتے رہے تو سب سے پہلے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ویڈیو آتی ہے کوشش کیا کریں اس کو لائک کر دیا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ کتنے ساٹسفائے ہیں ہمارے لیکچر سے سب سے امپورٹنٹ جو بات وہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ لیکچر ہوگا وہ جو upcoming لیکچر آ رہا ہے ہمارا اس میں ہم بقایا جو questions ہوں گے اسی topic کے اس کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں ایک topic ہے like now pact انشاءاللہ ہم اس topic کو بھی ساتھ ہی ڈسکس کر لیں گے اس کے بھی آٹھ سے دس سوال ہیں تو اس میں جو امپورٹنٹ سوال ہوں گے وہ میں highlight کر دوں گا ان کو explain کر دوں گا اور اس کے علاوہ باقی جو ہوں گے ان کو آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا باقی جو portion ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کور ہوتا رہے اس کے علاوہ جو most important چیز ہے ہمارے جو مطلب اس لیکچر کے اندر جو آپ کو بتانا چاہوں گا بھی وہ یہ ہے کہ جب ہم second lecture میں آپ کو دوں گا اس میں 2020 اور 2021 میں جو پی پی ایس سی کے questions آئے وے ہیں وہ آپ کو الیدہ سے آپ کو ملیں گے وہ الیدہ سے میں explain کروں گا اور سب سے important بات جو ہے وہ 2021 کے سوالوں کی ہے جو 2021 میں سوال آئے ہیں اب تک جتنی پیپر ہوں ہیں 10 15 ان پیپرز میں جس طریقے سے اس نے قادعظم سے related سوال پوچھے ہیں وہ question بھی آپ کو کروائے جائیں گے تو اس سے آپ کو بہت خوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پی پی ایس سی کا جو pattern change ہوا ہے تو اب وہ کس طریقے سے سوال دے رہا ہے کیا وہ بھی پچھلے سوالوں کو repeat کر رہا ہے وہ ضرور کرتا ہے پچھلے سوالوں کو repeat لیکن وہ تھوڑا سا چیزوں کو گھما پھر آ کے دے رہا ہے تو آپ نے چیزوں کو بڑا جو ہے وہ ایک systematic way اندر اب تیار کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو بار بار revise کرنا ہے اگر آپ کو lecture سمجھ نہیں آتا تو آپ کوشش کیا کریں کہ lecture کو دوبارہ سن لیا کریں اور بار بار سننے سے آپ کو یہ benefit ہوگا کہ at least آپ کی جو تھوڑی سی confusion ہوگی وہ آپ کو clear ہو جائے گی اور اگر پھر بھی clear نہیں ہوتی تو آپ ہمیں ہمارے ورس ایپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں 03336789416 یہ ہمارا ورس ایپ گروپ بھی ہے اس پہ وہ بھی جوائن کریں تاکہ آپ اپ ڈیٹ ملتی رہے اور ساتھ میں آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی گائیڈنس لینی ہو تو آپ ہمیں میسیج کر لیا کریں یہ ہمارا فیس بک بیج ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کو بھی آپ like کریں جا کے سب سے important بات میں دوبارہ ایک دفعہ کہنا چاہوں گا کہ اس لیکچر کا سیکنڈ پارٹ بہت جلد آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا تو اس لیے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو نیکس ویڈیوز ہیں وہ properly ملیں ہم start کرتے ہیں اپنا لیکچر اس میں ہمارے پاس جو very first question ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی جو first wife تھی ان کا نام پوچھا گیا پی پی ایسی کے question میں پوچھا گیا کہ قائد اعظم کی wife کا نام کیا ہے یاد رکھی کہ قائد اعظم جب لندن جانے لگے تھے for higher studies تو ان کی مدر کی wish تھی کہ وہ ابھی شادی کر لیں لیکن قائد اعظم اس کے لیے ready نہیں تھے لیکن اپنی مدر کی wish پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنی first جو cousin تھی امی بھائی ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر چودہ سال تھی قائد اعظم کی کیونکہ birth place میں آپ کو بتا دیتا ہوں one eight double seven ہے تو جو ہمارے پاس امی بھائی ہیں ان کی جو age تھی وہ اس وقت 14 سال تھی اٹھارہ سو اٹھتہ نہیں کہ one eight seven eight میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور بومبے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی ایک علاقہ ہے پینیل وہاں پر یہ پیدا ہوئی تھی اور ان کی شادی کے ایک سال کے بعد ایٹی نائنٹی سری میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو آپ نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے یہ ان کی very first wife تھی اور ان کی first cousin تھی جن سے انہوں نے شادی کی تھی اپنی مدر کی wish پہ interesting fact ہے یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ for higher studies جا رہے تھے تو انہوں نے تب یہ شادی کی تھی اور دوسری ان کی جو wife تھی انہوں نے اپنی life میں دو شادییں کی تھی ان کی جو second wife تھی ان کا نام جو ہے ورتن بھائی تھا یہ دونوں سوال کافی important ہے لیکن جو پہلے والا تھا وہ زیادہ important ہے اکثر paper میں آتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ان کی first wife کا نام کیا ہے اچھا second wife ہے ان کے بارے میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں ان کا نام مریم جنا بھی تھا ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھتا ہے وہ بھی کبھی paper میں آ جائے اور ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی انیس اپریل انیس سو اٹھارہ کو ہوئی تھی اور ان کی جو wife کے ساتھ اپنا جو ایک لیشن چلا تھا as a wife تقریباً گیارہ سال چلا 20 feb 1929 کو ان کی ڈیتھ ہوگی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ questions میں نہیں آیا لیکن میں اس کو explain کر رہا ہوں اور اور سب سے important جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو رتن بھائی جو تھی وہ ایک بہت ہی well known family تھی انڈین سب کانٹیننٹ میں جو کہ پلٹی کہہ کہتے ہیں ان کا وہ تھا مطلب خاندان کا ایک مشہور مطلب کے نام تھا یا ایک کوئی خطاب تھا جو ان کو دیا گیا تھا وہ اس family سے belong کرتی تھی اور ان سے ایک بیٹی ہوئی تھی ان کی ان کا بھی آگے جا کے ذکر آئے گا اور وہ بہت important سوال ہے ان کا نام پوچھا جاتا ہے some time کی ان کی بیٹی کا نام کیا تھا قادعظم کی وہ انہی سے ایک بیٹی ہوئی تھی اور یہ قادعظم کی ایک ہی بیٹی تھی اس کے علاوہ کوئی ان کا بچہ نہیں تھا تو ان کا نام جو ہے پوچھا جائے گا آپ سے آگے جا کے ہم لوگ discuss کریں گے انشاءاللہ اور ان کی پیدائش کب ہوئی تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب ہم next question up کریں گے ان کا جو نام تھا دینہ وادیا تھا انہوں نے وادیا فیملی کے ایک بہت مشہور businessman ان سے شادی کی تھی اور ان کی جو ڈیت ہوئی تھی وہ نو نومبر 2017 کو ہوئی تھی یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے پی پی ایسی اس طرح کے سوال بہت زیادہ پوچھتا ہے تو آپ کو دینہ وادیا کی جو ڈیتھ ڈیٹ ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اس کا پتا ہونا چاہیے ایک اور interesting fact میں آپ کو بتا دوں پندہ اگست انیس انیس کو ان کی پیدائش ہوئی تھی لندن میں یوکے میں اور سب سے ایک یونیک جو question ہے جو کہ ابھی تک پی پی ایسی پہ ویسے نہیں آیا ان کی اگر کبھی وہ citizenship پوچھ لے تو وہ یہ یو ایس سیٹیزن تھی ان کے بارے میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے آپ کو یہ سوال بھی پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو ان کی قائدزم کی جو ڈاٹر تھی انہوں نے کس سے شادی کی تھی ایک پارسی تھا اس سے شادی کی تھی اور یہ اس وقت انڈیا میں کافی مشہور بزنس مین تھا جیسے کہ میں نے بتایا اس سے انہوں نے شادی کی تھی اور یہ سوال جو میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ یو ایس سیٹیزن جو تھی یہ سوال بھی آپ نے یاد رکھنا ہے میں بھی اگر کبھی آ جائے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اس کے علاوہ انہوں نے ایڈمیشن کب لیا تھا لنکنز ان کالیج میں یہ بڑا مشہور کالیس ہے اس کے بارے میں آگے انڈرسٹنگ فیکٹ آئے گا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو یہ ایٹی نینٹی ایڈمیشن لیا تھا جب اپنی شادی کے بعد یہ وہاں پہ چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتایا جائے گا یہ اس کو آپ پڑھنے جہاں پہ یہ پڑھنے کے لیے گئے تھے یہ ایک بہت ہی مطلب کہ فیمس کالیج ہے یا آپ یوں سمجھ لے کہ ایک انسٹیوٹ ہے جہاں پہ جو ہے وہ بہت ہی یعنی کہ نامور جو لوگ ہیں وہیز لائر بننے کے لیے یا جج بننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں بھی یاد رکھنا ہے یہ کہاں پر ہے اس کے بعد ہمارا فیسٹ قویشن ہے کہ قادیعظم کو جو ہے وہ انوائٹ کیا تھا کب کیا گیا تھا یا آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ اب کیا کرے گا اب جس طرح پیٹرن چینج ہو رہا ہے وہ قویشن کو آنسر اور آنسر کو قویشن بھی بنا سکتا تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس قویشن ہے ہمارا پوچھا گیا ہے کہ انڈیا نیشنل کانگرس جو ہے وہ انہوں نے کب جوائن کی تھی تو انیس سو چھے میں جوائن کی تھی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے پیپر میں آتا رہتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اب میں کوشش کروں گا کہ جب میں نیکس قویشن بتانے لگا ہوں اس میں وہ وہی قویشن ہوں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں اکٹھے ہوں تاکہ آپ جب ان کو یاد کریں یا آپ جب پڑھنے لگیں تو آپ کو وہ چیزیں یاد رہیں بھولے نہ اب اگر انڈیا نیشنل کانگرس کی بات ہوئی ہے تو میں آپ کو ساتھ ہی بتا دیتا ہوں کہ قادر اعظم نے مسلم لیک جوائن کی تھی قادر اعظم محمد علی جینا جو ہے انہوں نے مسلم لیک انیس سو تیرہ میں جوائن کی تھی یہ کچھ انٹرسنگ فیکٹ ہے جو جو کہ کانگرس کے بارے میں ہیں یہ اس میں سے ایک سوال ہے جو کہ مسلم پریزیڈنٹ کے بارے میں کافی زیادہ پیپریں پوچھا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ بنائے کس نے تھی یہ اے او حیوم نے بنائی تھی ٹھیک ہے ڈیٹ یہاں پر لکھی ہوئی ہے کب بنائی ہے وہ کون تھا وہ سیول سرونٹ تھا تو یہ بھی آپ نے یاد رکھتا ہے بیوروکریٹ تھا یہ دو تین سوال اس کے بارے میں بھی آتے ہیں لیکن وہ ہم کوئشنز ڈسکس کریں گے کانگرس کا جب ہم ٹاپک کریں گے تب ابھی یہاں پہ انٹرسنگ فیکٹ کس لیے بنا کے آپ کو دیئے ہے تاکہ آپ کو کچھ چیزیں ابھی سے یاد ہونا شروع ہو جائیں اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ قادیعظم محمد علی جینا نے جب مسلم لیگ جوائن کی تھی انیس سو تیرہ میں ان کی ایج کتنی تھی تو انہوں نے تھرٹی سیون یئرز کی ایج میں اس اس کو جوائن کیا تھا اور یاد رکھیے گا کہ قادیعظم نے جب اس کو جوائن کیا تھا تو وہ اوریڈی پہلے کانگرس کے بھی میمبر تھے نیکس کوئشن ہے کہ قادیعظم محمد علی جینا جو ہیں ان کو کس نے کنونس کیا تھا کہ آپ آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کرلیں مونانا محمد علی جوہر نے کیا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ایک سر آتا رہتا ہے انہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا کہ 14 پوائنٹس لکھنے ہیں تو اس میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے والے یہ انسان تھے قادیعظم محمد علی جینا کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں تاکہ آپ کو یاد رہ سکے کچھ یہ دو تین سوال آتے ہیں جو کہ اکثر لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں وہ پوچھتا کہ قادیعظم محمد علی جینا نے مسلم لیگ کہاں پر جوائن کی تھی وہ سیٹی پوچھ لیتا سم ٹائم اور سم ٹائم وہ سال پوچھ لیتا سم ٹائم وہ یہ پوچھ لیتا ہے کہ ان کو کس نے کنونس کیا تھا تو یہ قویشنز کو وہ گھما پھر آکے دیتا ہے تو میں نے کچھ قویشنز کو جو وہ گھما پھر آکے دیتا ہے یا جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویک اندر آپ کو مطلب چیزوں کو بتانے کی کوشش کی ہے تو آپ ان کو اس طریقے سے یاد کیجئے گا کہ یہ قویشن ہی ہیں لیکن آپ کو اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ایک جگہ پہ چیزوں کو سمرائز کر دیا گیا ہے اب جیسا کہ بمبئی کے بارے میں سوال آتا ہے یہ کہ دو جگہوں کے اوپر دو انسیڈنٹس ایسے ان کی لائف کے جو کہ بمبئی میں تھے اور ایک ڈیلی میں تھا تو فورٹین پوائنٹ جو انہوں نے پریزنٹ کیے تھا وہ ڈیلی میں کیے تھے ٹھیک ہے اور جو دو بمبئی کے بارے میں سوال ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ جب وہ بیس سال کے تو انہوں جو اپنی لاؤ کی پریکٹس شروع کی تھی وہ بمبئی سے کی تھی اور مسلم لیگ بھی انہوں نے بمبئی میں جوائن کی تھی تو یہ دو سوال بہت امپورٹنٹ ہے ان کو اپنے یاد رکھنا تھا کہ آپ کو کنفیوز نہ ہو کنفیوز نہ ہو میں نے اس لئے یہاں پہ اکٹھے لکھ دیا یہ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں قادی عظم پرمنٹ میمبر بھی بنے تھے سوری پریزنٹ بھی بنے تھے ان کو بنا دیا گیا تھا نائنٹین تھرٹی فور میں اور اپنی ٹثر تک کی تو ہیں وہ رہے تھے پندہ سال تک یہ بھی سوال آتا ہے یہ وہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ کتنے سال رہی بھی ستے توfindرہ سال رہے تھے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قائدعظم نے کانگریس کب جوائن کی تو مسلم لیگ کب جوائن کی اور اس کے علاوہ ان دونوں کو کمبائن کر کے وہ یہ پوچھتا ہے کہ کتنے سال دونوں میں مطلب وہ رہے تھے میمبر رہے تو 7 سال رہے لیں کیونکہ مسلم لیگز 1913 میں جوائن کی ہے اور 20 میں کانگرس چھوڑ دی تھی یہ بھی آگے سوال آئے گا تو انہوں نے سات سال ایسے تھے جس میں انہوں نے دونوں پارٹیز میں یہ رہے تھے اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ قویشن ہے جو کہ پیپر میں بہت زیادہ آتا ہے کہ مہتنہ فاطمہ جنہ جو تھی جو بہن تھی ان کی قائدہ عظم کی مادر ملت انہوں نے کب جوائن کی تھی انہوں نے 1939 میں کی تھی یہ بہت جگہوں کے اوپر یہ سوال غلط بھی آتا ہے کبھی ایک بار وہ آپشن میں 39 نہیں دیتا تو پھر اس کا آنسر 37 لگا دیجئے گا اور اگر وہ 37 دے 38 دے تو 39 بھی موجود ہو تو آپ نے 39 کو ٹک کرنا ہے یہ اس کا ایکزیٹ آنسر ہوگا اس کے بعد لیکن علی خان کے بارے میں آتا ہے یہ 2021 کے پیپر میں بھی سوال آئے کہ انہوں نے کب مسلم لیگ جوائن کی تھی اس لئے میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی سوال پیچھے سے ریپیٹ ہوتے ہیں اگر نیا پیٹرن آ بھی گیا ہے تو ابھی بھی کچھ قویشنز بہت دیر ہے تو اس لئے آپ نے ابھی بھی ان چیزوں کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد ہم اپنے نیکس قویشن کی طرف جا رہے ہیں دسوال سوال ہے کہ قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ ایز ای پریزیڈنٹ کتنا عرصہ تک رہے تو میں بتا چکا ہوں پتہ نا سال تک امپورٹنٹس ڈیٹ دی گئی ہیں دیس ٹو ریمیمبر یہ ان ڈیٹس کو کیسے یاد کرنا ہے آپ کو بتا چکا ہوں انیس سو چھے میں جوائن کیا ٹھیک ہے یہ سوری اسٹیبلش ہوئی نائنٹین تھرٹین میں اس کو جوائن کیا اور پرمنٹ پریزیڈنٹ کب بنے نائنٹین تھرٹی فور میں اور وہ جو سوال میں نے بتایا کہ دونوں پارٹیز میں کتنا عرصہ رہے تو سات سال رہے وہ بھی آپ نے لکھ لینا ہے یہاں پہ نہیں مینشن تو آپ اس کو بھی لکھ لیجئے گا آگے چلتے ہیں مسلم لی کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ دیے گیا ہے یہ کہاں پر بنی اور ڈیٹ دیوی ہے اس کو بنانے میں آئیڈیا کس کا تھا یہ بھی سوال کافی دفعہ آتا ہے ہیڈکوارٹر جو ہے وہ کہاں پر بنا تھا پہلے اس کا پھر بعد میں شفٹ ہو گیا تھا آئیڈالوجی کیا تھی ان کی تو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے پیپر میں یہ سوال یہاں سے بھی دے سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے این ہی کوئیشنز کو کرنا ہے جو میں نے کوئیشنز بنائے ہوئے ہیں جو انٹرسٹنگ فیکٹ لکھے ہوئے ہیں وہ بھی پیپرز میں ہی آئی بھی کچھ چیزیں ہیں یا گھما بھی راہ کے ان کو لکھا ہوئے ہیں وہ اس لیے ایمپورٹنٹ ہے اچھا ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے قائدی اعظم سے رلیشڈ وہ یہ ہے کہ قائدی اعظم نے انڈیا نیشنل کانگرس کب ریزائن کیا تھا وہاں سے انیس سو بیس میں کیا تھا میں پہلے بھی بتات چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے اور وجہ کیا تھی یہ بھی دو کشنز بہت ہی زیادہ کنفیوز کرتے ہیں ایک لیجسٹریٹیف کونسل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ چھوڑی تھی تو وہ راولٹ پیکٹ کی بیر سے چھوڑی تھی انیس سو انیس میں جو آیا تھا اور اس کی ڈیٹ پوچھ سکتا ہے وہ آپ سے کہ کب یہ چھوڑی تھی تو آپ نے وہ ڈیٹ بھی یاد رکھنی یہاں پہ منشن کی گئی ہے اکٹھے ایک جگہ کے اوپر یہ سوال لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو کنفیوز نہ ہو آپ اچھے طریقے سے کوئیشنز کو یاد رکھیں اور آپ کا جو ہے وہ میموری آپ کو آگے تک لے کے جائے تاکہ آپ بھول نہ سکے اس کے بعد ہے قادرز محمد علی جینا نے 27 سیشن جو ہوا تھا مسلم لی کا اس کو پریزائیڈ کیا تھا اور وہ ہی وہ فیمز اور بہت ہی مطلب بڑا ایک سیشن تھا جس میں جو ہے وہ لاہور ریزویشن جو ہے وہ پیش کی گئی تھی اور اس کی ڈیٹ گیون ہے جس کو آج ہم پاکستان ڈیو مناتے ہیں تاہیے اس مارچ کو تو یہ اس سے لیٹر سوال ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس قویشن آ رہا ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ 1929 میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ کب پریزائیڈ کیے تھے یہ بھی آتا ہے کہ کہاں پہ پریزائیڈ کیے تھے وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اور کس کے ساتھ مل کے کس نے اس نے ہیلپ کی تھی 14 پوائنٹس لکھنے میں ان کی رہنمائی بھی کی تھی ان کی ہیلپ کر دی تھی لکھنے میں یا جیسے بھی ہیلپ کی تھی تو یہ سوال پوچھتا ہے مورانو حمد علی جوہر تھے تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ ابھی بھی آتا ہے اس کو بھی یاد رکھیے گا اس کے علاوہ 14 پوائنٹس میں ایک انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی جو کہ سیپرٹ کرنے کی بات کی گئی تھے سندھ کو فرام بومبئی یہ بھی کافی امپورٹنٹ سوال ہے تو آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ ایک پروینس کے بارے میں کچھ ریفارمز دی گئی تھی دو کے بارے میں وہ کیا تھی وہ آپ کو آپ نے پڑے ہوں گے 14 پوائنٹس تو وہ کن دو پروینسز کی بات کی گئی ہے جہاں پہ ریفارمز جو انہوں نے پیش کی تھی اس میں سرحد یعنی کہ اس وقت کا NWFP اور آج جو ہے وہ KP کے ہے یہ KP کا کیا مطلب ہے NWFP کا کیا مطلب ہے یہ آپ کے سائمینٹ آپ خود سرچ کریں گے گوگل سے اور لکھئے گا تاکہ آپ کو کبھی فیوچر میں کوئی سوال آنا آئے تو وہ آپ سے پوچھ لے یہ ابریویشن کس پروینسززز بارے میں ہے تو آپ اس کو بتا سکیں یہ پورا کیا بنتا ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہمارا نیکس قویشن ہے 17 قویشن جنا نے جو اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے تھے وہ کہاں پہ پیش کیے تھے تو یہ دہلی میں ہوا تھا سیشن تو یہ ایک ایک دیفرنٹ قویشن ہے ویسے ہم لوگ اس کو پہلے رسکس کر چکے ہیں لیکن وہاں پہ اور طرح سے آپ کو ڈیٹ بتائی گئی ہے یہاں پہ آپ کو مارچ 1929 exact date کے ساتھ یا منت کے ساتھ بتائی گئی ہے تو آپ نے یاد رکھنا exact date آپ خود دیکھیں گے یہ آپ کے assignment ہے یہ یہاں سے میں نے question میں سے خود اس کو ختم کیا ہے آگے چلتے ہیں ہم لوگ next question کی طرف اپنے ہمارا جو next question ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس کے response میں انہوں نے 14 points دیئے تھے یہ سب کو پتا ہے نہرورپورٹ کی response میں دیئے گئے تھے اس کے علاوہ نہرورپورٹ جو تھی اس میں کچھ amendment کی تھی جو انہوں نے ایک پرپوزل دیا تھا قادرز محمد علی جنا نے لیکن اس کو بعد میں reject کر دیا گیا تھا وہ کیا پرپوزل تھیں وہ یہاں پہ لکھی گئی ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور ان کو یاد کر لیں کیونکہ next in future paper میں یہ points آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں یا کبھی interview میں پوچھے جا سکتے ہیں تو اس کو یاد رکھئے گا اس کے بعد ہم next آگے دیکھتے ہیں کچھ important reading ہے جو کہ بہت ضروری ہے نحر ریپورٹ کے بارے میں کیونکہ اس کے بارے میں سوال آتے رہتے ہیں 2021 کے paper میں بھی آئے ہیں سوال نحر ریپورٹ کے بارے میں کچھ پوچھا گیا ہے اب یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے exact date بات کی جا رہی ہے کہ مسلم league کا جو ہے وہ ایک session ہوا تھا جس میں جو ہے وہ پیش کی گئی تھی یعنی کہ نحر ریپورٹ وہ کب پیش گئے گی اس کی date بتائی گئی ہے اور دو مسلم ایسے political آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ leader تھے یا thinker تھے انڈین مسلم league کے جنہوں نے اس کو reject بھی کیا criticize بھی کیا اور انہوں نے اس کو کیا نام دیا تھا انہوں نے اس کو death warrant قرار دیا تھا یہ بہت important point ہے میں بھی کبھی paper میں یہ آ جائے تو آپ کو ان دو personalities کا پتا ہوگی جنہوں نے اس کو یہ لفظ دیا تھا جنہوں نے اس کو یہ کہا تھا اس کے بارے میں تو یہ word آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہمارا جو next اس سے related جو part ہے وہ کیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ نہرو ریپورٹ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اس ریپورٹ کو انہوں نے اپنی اس میں پیش کیا اور آگے جو ہے اس کو proceed کیا انڈینیشل کانگرس کو جو ہے تماد میں لے کے اس کو present کیا یہ سارا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ چیز دیکھ لینی ہے آگے ایک question اور بھی آئے گا جس میں پوچھا جائے گا کہ جو یہ نہرو ریپورٹ جو ہے یہ جو پیش کی گئی تھی یہ کب پیش کی گئی تھی تو آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ قائدہ اعظم نے اس کے بعد کیا کہا تھا جب کانگرس نے ان کی جو موڈیفیکیشن تھی جب پرپوزل تھا اس کو جب ریجیکٹ کیا 1928 میں تو قائدہ اعظم نے پھر بولا تھا کہ ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا پارٹیڈ اور پارٹیڈ فار ایور تو یہ پوچھ سکتا آپ سے کہ یہ ورڈ کس نے بولے تھے تو یہ قائدہ اعظم نے بولے تھے یا وہ جس طرح اس نے سوال پوچھا ویسے بھی پوچھ سکتا تو آپ کو سمجھنا ہوگا یاد رکھنا ہوگا کیسے پوچھا گیا آپ سے اس کے علاوہ آپ کے پاس نہرو ریپورٹ سے ریشیڈ سوال وہ ہی آئے گا کہ پبلش کب ہوئی یہ امپورٹنٹ سوال تھا اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد نیکس قویشن ہے ہمارے پاس کہ قائدہ اعظم نے سرنڈر کیا تھا ٹھیک ہے جو مسلم کی جو ڈیمانڈ تھی لیکن وہ دیلی پروپوزل کی ڈیڑھ پوچھ لے تو آپ کو وہ یاد ہو تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں مسلم آل انڈیا مسلم لیگ ایک سیشن ہوا تھا جو کہ قائدہ اعظم نے خود پریزائیڈ کیا تھا اس سیشن میں یہ بات کی گئی تھی یہ ڈیسین لیا گیا تھا اس کے بعد ہم نیکس قویشن کی طرف جا رہے ہیں قائدہ اعظم محمد علی جنا کو اس لوگن کس نے دیا تھا یہ مزرودین نے دیا تھا کب دیا تھا پٹنا کے جلاس میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کب دیا تھا نینٹی تھرٹی ایڈ میں دیا تھا تو یہ تین مختلف قویشن بن سکتے ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں آپ سے پوچھتا ہے کہ قائدہ اعظم نے ڈیریکٹ ایکشن ڈے جو منایا گیا تھا ان کی طرح سے لانچ کیا گیا تھا وہ کب کیا گیا سولہ گز انیس سو چھالیس کو اس کی ڈیرڈ بہت پوچھی آتی ہے پیپر میں اور یہ کس کی چیز کے گارڈنگ جہاں پروٹس تھا یہاں پہ لکھا ہو اب اس کو دیکھ لیں اس کوئیشن کو آپ کور کر لیجئے گا امپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی آگے ہے جی شو بوائی آف کانگرس یہ قائدہ اعظم کے بارے میں کس نے کہا تھا یہ مرن عبدالقلام ازاد نے کہا تھا تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد قائدہ اعظم نے ایک ڈیموکریسی کا جو ورڈ یوز ہوا تھا کچھ مانچسٹر گارڈین میں یوکے میں ایک افیشل ایک انٹروو دیا گیا تھا انڈینز نے یا آپ سمجھ لے کہ انڈینز جو ہیں وہاں پہ جو مطلب ان کا ایک ہندو راج تھا اس کے بارے میں انہوں نے ڈیموکریسی کا ورڈ یوز کیا تھا تو اس کی ڈیفنیشن پوچھی گئی ہے یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس یہ پوچھا کہ قائدہ اعظم کو کون سا ٹری پسند تھا وہ سنوبر تھا اس کے بارے میں انفرمیشن دی گئی ہے تو اب اس کو لازمی دیکھ لیجئے گا ہم آگے چلتے ہیں ہمارا جو نیکس قویشن ہے نیکس قویشن کے دور پوچھ رہے ہیں کہ قائدہ اعظم حمد علی جنہ جو انہوں نے اپنا چیف لیپن انڈیا رائٹ ہینڈ کس کو کہا تھا لیاکت علی خان کو کہا تھا یہ پہلے پرائم منیسٹر بھی تھے اور ہمارے پہلے ڈیفنس منیسٹر بھی ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد نیکس قویشن ہے کہ امبیسڈر ہندو مسلم یونٹی کا کس کو کہا جاتا ہے قائدہ اعظم کو کہا جاتا ہے یہ موسٹ رپیٹیٹلی آسٹ قویشن میں سے ایک قویشن ہے قائدہ اعظم کے بارے میں جو پیپر میں آتے ہیں اور ان کو یہ یہ کس نے کہا تھا یہ نیڈو نے کہا تھا یہ کس نے دی تھی یہ اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کچھ بکس کے بارے میں بھی قویشن پوچھ جاتے ہیں تو آپ کو فنگر ٹی پر یاد ہونے چاہیے اس کے علاوہ قائدہ اعظم محمد علی جنہ جو ہے ان کی ایک بیوگرافی جو لکھی گئی تھی قائدہ اعظم پر وہ کس نے لکھی تھی جی علانہ نے لکھی تھی تو یہ بھی آپ کو پتانا چاہیے جو بیوگرافیز ہیں اور اس کے علاوہ جو بکس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ سوال کافی امپورٹنٹ ہے قائدہ اعظم محمد علی جنہ کی گاندی کے ساتھ کچھ ٹاکس ہوئی تھی یہ کب ہوئی تھی 1994 میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور کتنے سیشن ہوئے تھے 14 سیشن ہوئے تھے کیوں ہوئے تھے یہ نیچے ایکسپلینیشن دی گئی ہے تو یہ آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہم نیکس ورشن کی طرف جا رہے ہیں گاندی جو ہے انہوں نے ایک سلوگن لگایا تھا انہوں نے ایک مطلب کہ ایک نعرہ لگایا تھا کٹ انڈیا کا ٹھیک ہے اس کے بعد قائدہ اعظم نے اس کے بدلے میں کیا کہا تھا وہ یہاں پہ دیا گیا ہے ایک آنسر آپ کو آپ اس کو پڑھ لیں اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے اس کو اگست مومنٹ بھی کہا جاتا ہے تو یہ کافی امپورٹنٹ کوئیشن ہے یہ دفعہ 21 کے پیپر میں آیا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم نیکس دیکھیں قائدہ اعظم نے سپورٹ کیا تھا کہ اس کنسپٹ کو ایکوالٹی بیفور لاہ کو کیا تھا تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا اس کے علاوہ قائدہ اعظم کو کون سی گیم فیورٹ تھی یا کون سی گیم پسند تھی بلیرڈ تھی یہ بلیرڈ کے بارے میں کچھ انفارمیشن گیون ہے اس کو ویڈیو کا پاؤز کر کے آپ دوبارہ دیکھئے گا نوٹ کر لیجئے گا یا آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے گا تو آپ کو یہ قویشنز مل جائیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی چیز نوٹ نہیں کی لیکچر آپ کے لیے جو ہے وہ نوٹیبل نہیں ہے تو اس کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں ویڈیو کو بہاولپور میں ایک سولر پارک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ کئی دفعہ پاکستہ پیپرز کے اندر رپیٹ ہو چکا ہے تو اس سوال کو بھی آپ دیکھ لیجئے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس کے بعد قائدہ اعظم کے بارے میں ایک سوال آتا ہے کہ کتنے سال کی ایج میں یا کتنے منت تھے روٹل جو ان کی ایج کے تھے یہ کہتہ سال آٹھ منت تھے جب یہ فوتھ ہوئے اگزیک ڈیٹ جہاں وہ گیارہ سبتمبر تھی یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے پتہ ہونی چاہیے اس کے بعد جینا اونلی فلم ہے جو کہ قائدہ اعظم کی لائف کپر بنائی گئی تھی یہ کس نے پرڈیوز کی تھی جمیل دہلوی نے کی تھی یہ بھی امپورٹنٹ سوالہ پیپر میں آتا رہتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ قویشن ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ قائدہ اعظم سلیشت رول کس نے پلئی کیا تھا ان کی فلم میں اور اس کو جو ڈریکٹ کیے گئے تھا جمیل ہو دینا تو یہ کریسٹوفر لی نے کیا تھا تو یہ قویشن بھی کافی امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہمارا یہ لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں ایک alert دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو upcoming لیکچر ہے وہ انہی ہی سے related ہے جو questions ہم نے discuss کیے ہیں لیکن وہ remaining questions ہوں گے کس topic پہ قائدہ اعظم کے topic پہ same topic پہ ہمارا جو next lecture ہوگا وہ اس میں remaining questions ہوں گے قائدہ اعظم سے related total questions آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ 31 تقریباً بنتے ہیں تو اس طرح 71 questions کا جو ہے نا وہ یہ topic ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہم آگے جا کے اسی lecture میں ہم کیا کریں گے ہم second lecture کے اندر یعنی کہ 2020 میں اور 21 میں جو اس topic پہ questions پوچھے گئے ہیں ان کو بھی discuss کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جتنے زیادہ maximum ہو سکتا ہے اس گروپ کو اس چینل کو آپ پرموٹ کریں اس کو سبسکرائب کریں لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جو لوگ free general knowledge کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا اگر خود سے بھی تیاری کر رہے ہیں یا کہیں سے بھی کر رہے ہیں ایک دفعہ وہ اس کو ضرور سنیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ اگر کون نے اپنی نوٹس میکنگر کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے اور smartly جو ہے general knowledge کی تیاری کس طریقے سے کی جا سکتی ہے ہمارا یہ لیکچر ہوگا اسی کے بعد ہمارا ایک اور لیکچر آئے گا جو کہ جیوگرافی سلیٹڈ ہوگا اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم everyday science سلیٹڈ بھی لیکچر دیں اور اس کے ساتھ انگلیس سلیٹڈ بھی انشاءاللہ آپ کو میڈم یہاں پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ویڈیو جو آپ کو یہاں پہ دی جاتی ہے اس کو اپلائک ضرور کیجئے گا اب آپ کا جو لیکچر ہے اس کے لئے آپ ویٹ کریں اور اس لیکچر کو آپ اچھے طریقے سے پیپیر کر لیں تاکہ آپ کو جب نیکس لیکچر دیا جائے تو آپ کو یہ لیکچر اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہو اللہ حافظ